موسیقی وہ منظر کہ جہاں میلوں پر پھیلا ہوا پانی ارد گرد بے گوھر و قفن تیرتی ہوئی لاشیں بے یار و مددگار چیختے چلاتے بچے اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانے کے لیے پانی میں بار بار چھلانگ لگانے کی کوشش کرتی ہوئی ماں بھوک اور پیاس سے بلکتی ننی منی جانے ایک جانے فسرت پر ہی نگاہوں سے اپنے جہیز کے سامان کو پانی میں دوپتے ہوئے دیکھتی ہوئی جوان سالہ بہن ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے سینکڑوں گھروں پر مشتمل گاؤں کے گاؤں آنن فانن چٹیل میدان بن گئے سلاب کی بپری ہوئی لہروں نے نہ صرف تناور درختوں کو جڑ سے اپاڑ پھینکا بلکہ کئی محلات نماغ گھروں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا منظر کی کرپناک صورتحال کو بیان کرنا دل گردے کا کام ہوگا تھوڑا وقت گزرتا ہے ظلمت کی سیاہ رات جیسے تیسے گزرتی ہے صبح کا سورج ایک نئی امان کی نبید لے کر آتا ہے پچھلے رات کے غم زدہ لوگ ابھی حالات کا جائزہ لے ہی رہے تھے علاقے کا وڈیرہ اپنے چیلوں کے ہمرا نمودار ہوتا ہے بچ جانے والے لوگوں میں سے جانت شناسہ لوگوں کو اپنے قریب لاکر امدادی سمان کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پر لوگوں کے چہروں پر ممنونیت کے اثار ابر آتے ہیں لیکن ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں دیبس اور مجبور لوگوں کو سمان دینے کے بدلے ایک ایسی شرط رکھی جاتی ہے جسے سن کر کئی دنوں کے فاقہ زدہ لوگوں کی روح کام پڑتی ہے ان کو باقاعدہ طور پر قرآن پاک پر حلف دینے کا کہا جاتا ہے کہ اگر وہ وارٹ پپلز پارٹی کو دیں گے تو امداد ملے گی ایسی تباہ کن حالت میں لٹے پٹے لوگوں سے ان کے امان کا سودا کرنا وہ بھی اس مال کے بدلے جو پورے پاکستان کی عوام کی طرف سے بجھوایا جا رہا تھا لیکن مقامی سیاستدان وڈیرے سائن سب مل جل کر اس مال کو بندر پانٹ کے ذریعے ہڑک کرنے لگتے ہیں ہر آنے والے دن کے ساتھ سلاب کی تباہ کاری بڑھتی جاتی ہے پانی گاؤں سے نکل کر شہروں کا روح کرتا ہے بڑے بڑے کوٹل، پول، سنتی مراکل، سلاب میں تنکوں کی مانت بہتے چلے جاتے ہیں ہزاروں گاڑیاں پانی کے اندر بہتی جلی جاتی ہیں کروڑوں روپے مالیت کی لگڑی اسی پانی کے اندر بہتی جلی جاتی ہے ہمیشہ کی طرح آرمی کی یونٹیں حرکت میں آتی ہیں اور سلاب میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی سرطور کوششیں جاری ہو جاتی ہیں ایسی مشکل کی گھڑی میں اس ملک کی حکومت کے تم اہم پہدے داران غیر ملکی دوروں پر چلے جاتے ہیں اور جب سلاب کی تباہ کاریاں اپنے اروج پر ہوتی ہیں تو وہ اپنے فوٹو سیشن کے بہانے کوئی کشتی میں بیٹھ کر کوئی ہیلی کپٹر سے چند پیکٹ خوش خوراک کے گرا کر اور کوئی پورا شاہی دستہ لے کر سرکاری خرچے پر ایک مخصوص علاقے میں موجود گھر میں چند منٹ بیٹھ کر اپنے آپ کو قوم کا نجات دہندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے حکومت وقت کے اہد داران عجیب عجیب انداز میں ہستے مسکراتے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرتے ہیں ان کے رویے دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے ان کی نظر نقصان پر نہیں بلکہ نقصان کا اعلان کرنے کے بعد غیر ملکی امتاد پر ہے اس تمام صورتحال کے ذمہ دار وہ علاقائی سیاستان آپ بالکل خاموش دکھائی دیتے ہیں جو کہتے تھے کہ اگر کالا باگ ڈیم بنا تو ہماری لاشوں پر سے گزرنا ہوگا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اگر ان چند لوگوں کی لاشیں بنا دی جاتیں تو آج کروڑوں لوگ بے گھر نہ ہوتے ہزاروں بچے یتیم نہ ہوتے اور بہت سی خواتینوں کے سحاگ نہ ہجڑتے نہ ہی ملکی حالات پر کاری ضرب لگتی صرف ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف ہمارے ملک کا نقصان ہوا بلکہ آئے روز ہمارے اصلی دشمن بہارت کی آبی دہشتگردی بھی سر اٹھاتی رہتی ہے اگر ہم نے بحیثیت قوم اس سلاب سے سبق نہ سیکھا اور ہنگامی بنیادوں پر بڑے ڈیم نہ بنائے تو وہ وقت دور نہیں جب ہم خوشک سالی اور کبھی آبی دہشتگردی کا شکار ہو کر اپنے وجود کو ہی کھو گیٹھیں گے عرباب اختیار سے یہی درخواست ہے کہ زلزلہ زدگان پر سیاست کرنے کی بجائے ان کے مسائل حل کرنے پر توجہ دی جائے اور دنیا کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنے کی بجائے اپنے سسٹم کو اتنا بہتر بنایا جائے کہ ایسے سلاب کی تباہ کاریوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجا جا سکے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اس سلاب کے عذاب سے چھٹکارہ مل سکے چھٹکارہ مل سکے